ٹھیک ہے کلاسے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ٹاپک ہے ہمارا لوپ ٹھیک ہے ٹاپک ہمارا ٹاپک لوپ ہوگا ہمارا لوپ بیسکلی ہے کیا لوپ کو ادھر ورڈ میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں اٹیریشن یا ایک اور ادھر ورڈ میں کیا کہہ سکتے ہیں ریپیٹیشن ٹھیک ہے یہ تمام کس چیز کے نام ہیں لوپ کے لیکن جو ہم لوگ یہاں ورڈ یوز کریں گے وہ کیا یوز کریں گے لوپ لوپ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ریپیٹ ہونا کسی چیز کا ریپیٹ ہونا تو اٹیریشن بھی ہم اس کو کہتے ہیں کوئی ایسا عمل جو کہ بار بار ہو رہا ہو ریپیٹ ہو رہا ہو ریپیٹیشن نام سے اس کا ہے یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام جو کہ ایک ہی ورک ہو اور بار بار اسی طریقے سے پر فارم ہو رہا ہو جیسے کہ فر ایک زیمپل ایک فین فین گول گھوم رہا ہوتا ہے لیکن ایک ہی ڈائریشن ہوتی ہے اس ہی ڈائریشن میں بار بار گول گھوم رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے پراوسس کو ہم کیا کہتے ہیں لوپ کہتے ہیں لوپ کا ہمارے پی ایچ پی میں کیا یوز ہے ہم کیوں یوز کرتے ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں فر ایکزیمپل آپ کا کچھ آپ لوگ فیس بک سب لوگ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے فیس بک یوز کرتے ہیں فیس بک میں آپ کی آپ کا جو آپ کا جو پیج ہوتا ہے یا آپ کی جو ٹائم لائن ہوتی ہے وہاں پر اگر آپ جا کے دیکھیں ٹائم لائن میں آپ کی تمام پوسٹ آ رہی ہوتی ہیں تو آپ نے کبھی یہ سوچا کہ پوسٹ تمام کیا ہے آپ کی پوسٹ جب آپ کوئی نئی پوسٹ بناتے ہوں گے تو وہ کہیں ایک جگہ پہ پوسٹ کے نام سے یعنی کہ پوسٹ کے ٹیبل میں آپ کی ایڈ ہو جاتی ہوں گی جا کے اور جب آپ اپنے پیج کو لاغن کرتے ہوں گے تو تمام ٹائم لائن پر آپ کی جتنی بھی پوسٹ ہوتی ہیں وہ ایک ون بائی ون ون بائی ون آتی رہتی ہیں تو یہ ایک ہی عمل بار بار چلنا ہے جو کہ بار بار جا رہا ہے اور ایک کے لے کے آ رہا ہے ایک پوسٹ لے کے آ رہا ہے آپ کی اسی طریقے سے ایمیل ایڈرس کی بات کر لیتے ہیں کبھی آپ نے جی میل پہ اپنا ان باکس کھلا ہوگا اس میں دیکھا ہوگا کہ آپ کی میل سیکونس سے آ رہی ہیں تمام تو کس طرح سے آ رہی ہیں یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ریپیٹ ہو رہا ہے بار بار کیا مطلب فور ایکزیمپل کوئی آپ کی ریکویسٹ گئی ایک دفعہ ایک ایمیل لے آئی تو کیا مطلب ایک دفعہ ساری ایمیل لے آئی نہیں ایسا نہیں ہوا سٹیپ بائی سٹیپ گئی اور ایک ایک کر کے ساری ایمیل آپ کی لے آئی لیکن یہ کام اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا تو کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی ان باکس میں میل آ رہی ہیں لوب کیا کر رہا ہے بار بار جا رہا ہے اور لے کے آ رہا ہے اور اس وقت تک جا رہا ہے جب تک آپ کی میلز تمام نہ آ گئی ہوں سمجھ آ رہے یہ بات لوب کا فنکشن سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے پی ایس پی میں لوب کی کیا اہمیت ہے کہاں کہاں یوز ہو رہا ہے فور اگزیمپل ایک اگزیمپل فیس بک کی ٹائم لائن جو آپ کی پوسٹ ہے جتنی بھی پوسٹ آ رہی ہیں وہ فور اگزیمپل آپ کا ایک اور لے لیں فیس بک میں آپ کے فرینڈز آ رہے ہوتے ہیں آپ کے سائیڈ میں سائیڈ بار میں چیٹ کے لیے تو وہ تمام فرینڈز آپ کے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیسے آ رہے ہیں وہ بھی لوب سے آ رہے ہیں میں نے کہا کہ فرینڈز کو لے آؤ اور وہ جب تک فرینڈز ختم نہیں ہوئے ہیں وہ سارے لیایا ایک ایک کر کے لاتا رہا ہے ایک ایک کر کے لاتا رہا تو یہ سب کیا ہے یہ بھی لوب ہے آپ کا ٹھیک ہے سمجھ آیا آگے چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی لوب is a sequence of instructions لوب کیا ہوتا ہے ایک ایسا sequence جو کہ کس پہ چل رہا ہوتا ہے ہماری instruction پہ چل رہا ہوتا ہے that is continually repeated اور وہ مکمل بار بار کیا ہوتا ہے repeat ہو رہا ہوتا ہے until اس وقت تک جب تک آپ کی condition جو ہوتی ہے وہ complete نہ ہو جائے اس کو وہ reach نہ کر لے ٹھیک ہے جب تک آپ کی condition کو وہ reach نہ کر لے for example میں نے اپنے facebook سے اپنے friend کی list کو منگوایا میرے پاس 500 friend ہے تو وہ کیا کہہ رہے گا بار بار جائے گا لے کے آئے گا لیکن کب تک جائے گا جب تک میرے friends ختم نہ ہو جائے وہ جب تک جاتا رہے گا اور friends کو لے کے آتا رہے گا سمجھ آیا تو یہ اس کی definition types of loop loop ہمارے پاس پہلا loop ہوتا ہے while loop second ہمارے پاس ہے do while loop third ہمارے پاس ہے for loop loop fourth ہمارے پاس ہے for for each loop loop کی کتنی types ہیں four types loop ہمارے پاس ٹھیک ہے two while کے throw بھی for for reach کام تینوں ایک ہی کریں گے یعنی کہ repetition of steps یا repetition of process جب تک certain condition ہمارے پاس کیا ہو نہ ہو جائے execute نہ ہو جائے reach نہ ہو جائے اس وقت ہم کیا کریں گے یہ loop ہمارا چلتا رہے گا چاروں loop ایک ہی کام کریں گے لیکن چاروں loop میں تھوڑا سا difference ہے ٹھیک ہے while loop اس وقت تک کام کرتا ہے جب تک آپ کی جو بھی desire condition ہوتی ہے وہ fulfill نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کا while loop کام کرے گا ٹھیک ہے while loop کی اندر آپ لوگ اس کا sentence میں آپ کو لکھوا ہوں گا پھر آپ کو اور بہتر سمجھ میں آ جائے گا جب تک آپ کی condition while loop چلے گا اس وقت جب آپ کی condition true ہوگی تو اس وقت آپ کا while loop چلے گا اور وہاں تک جائے گا جہاں تک آپ نے condition میں اس کو لکھا ہوگا condition true ہوگی اور جب while loop چلے گا do while loop condition false ہونے پر بھی چلے گا لیکن ایک دفعہ do while loop condition false ہونے پر بھی چلے گا ایک دفعہ for loop basically while loop اور for loop کام تو ایک ہی کریں گے لیکن ان میں تھوڑا سا syntax کا difference ہے ٹھیک ہے کام دونوں ایک ہی کریں گے لیکن syntax کا difference ہے for each loop for each loop basically کوئی array ہوتی ہے array میں نے بتایا تھا array ایک ایسا special variable ہوتا ہے جس کے اندر آپ multiple values کو store کر سکتے ہیں تو for each کا loop کسی array کو retrieve کرنے کے کام آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے for each کا loop ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دو parentheses اور curly braces parentheses کے اندر آپ کی کیا آئے گی condition میں نے لکھا while جب تک اس کو غور سے سنیں جب تک اس loop کو چلاو جب تک یہ condition true نہ ہو جائے اور یہ loop کے اندر کب جائے گا جب condition true ہوگی جب تک چلتا رہے گا جب تک یہ condition true نہ ہو جائے گی جب تک چلاو جب تک یہ condition true نہ ہو جائے اس وقت تک چلاو جب تک یہ condition true نہ ہو جائے ٹھیک ہے اور جو بھی program اس میں لکھیں گے وہ repeat ہوتا رہی گا وہ repeat ہوتا رہے گا میں اس میں لکھ دیتا ہوں 10 بار repeat کروں 10 بار repeat کروں تو یہ پروگرام کتنی بار چلے گا دس بار چلے گا میں اس میں لکھ دیتا ہوں ایک بار چلاو تو یہ پروگرام کتنی بار چلے گا ایک مرتبہ کس پہ چلے گا depend کس پہ کرے گا depend کس پہ کرے گا condition پہ میں condition میں جو بھی لکھوں گا اس کے حساب سے یہ loop چلے گا میرا ٹھیک ہے کوئی سوال کسی کا پیدا ہو رہا ہے یہاں پہ کوئی سک چیز ایسی جو کنفیوز کر رہی ہو جی نہیں جب condition فالس ہو جائے گی تو یہ رک جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کا کیا چلے گا یہاں پہ آئے گی آپ کی statement یہاں پہ آپ کی کیا آ جائے گی statement اور statement کے بعد آپ کا increment increment یا decrement operator increment یا decrement operator بھی ہوگا اس کے ساتھ آپ کا ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے اندر دو چیزیں آئیں گی ایک تو آئے گی آپ کی statement کے کیا چلانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ plus increment یا decrement یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوگا کہ اب کتنا step آپ نے لینا ہے کتنے step آگے جانا ہے اگر single step لینا ہے تو آپ یہاں بتا دیں گے کہ آپ آپ نے single single step سے آگے جانا ہے آپ نے دو دو کا step لینا ہے تو یہ آپ کو کیا بتا دے گا کہ آپ نے دو دو کے step سے آگے جانا ہے سمجھ جا رہی ہے بات آپ کو یہ بتا دے گا کہ دو دو کے step سے آگے جانا ہے increment یا decrement یا تین تین کے step سے پیچھے جانا ہے یا دو دو کے step سے آگے جانا ہے یا چار چار کے step سے آگے جانا ہے یا single one one کے step سے آپ نے آگے جانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ آیا ہے یہاں تک کچھ کچھ ایک چھوٹا سا پروگرام بناتے ہیں میں سب کو ایک دیکھیں php کو میں نے open کیا ایک variable میں نے declare کیا dollar a is equal to one dollar a کس کے برابر ہے one کے ایک variable ہے dollar a کس کی value ہے one میں نے کہا while ٹھیک ہے ایک loop چلا رہا ہوں ہے کون سا loop ہے یہ while loop جب تک چلے گا جب تک یہ condition true knowledge ہے تو میں نے اس میں لکھا dollar a less than or equal to 10 ٹھیک ہے جب تک چلتا رہ گا یہ جب تک 10 سے چھوٹا نہ ہو جائے یا 10 کے برابر نہ ہو جائے یہ loop اس وقت تک چلے گا جب تک 10 کے 10 سے چھوٹا نہ ہو جائے a یا برابر نہ ہو جائے اور میں نے اس میں لکھا e کو dollar a ٹھیک ہے اور نیا نمبر یہ loop کہاں سے کہاں تک چلے گا 1 سے لے کے 10 تک یعنی کہ loop کتنی بار چلے گا 10 مرتبہ اور نیچے میں نے لکھا یہ کونسا operator ہے increment ہر بار کتنے کا اضافہ کروں ایک کا ہر بار ایک کا اضافہ کروں control s اور میں نے php 7-9 میں وائل وائل لوپ ون کہاں تک چلا یہ loop ایک سے لے کے 10 تک سمجھ آیا کتنی بار چلا یہ loop 10 مرتبہ ٹھیک ہے کوئی سوال اچھا میں یہاں پہ اگر لکھ دیتا ہوں 20 اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں چلو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں 21 اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں 30 اب یہ loop کہاں سے کہاں تک چلے گا 21 سے لے کے 30 تک good ٹھیک ہے سمجھ آیا یہاں پہ ہم کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ ہم کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ ہم بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ loop کتنی دفعہ یہ مطلب جب تک چلا ہو جب تک یہ اس کی value 30 نہ ہو جائے تو کتنے step آ رہے ہیں بیچ میں کتنے step آ رہے ہیں بیچ میں 10 10 step آ رہے ہیں 10 بار loop آپ کا چلا ہے اس وقت تک چلے گا جب تک اس کی value 30 کے برابر نہ ہو جائے میں اس کو آگے بڑھا بھی سکتا ہوں 100 اور کہاں سے start لے رہا ہوں دیکھیں 1 سے کتنی دفعہ چلے گا اب یہ loop 100 کیونکہ میں نے کہہ دیا 100 تک چلا اور ہر بار کتنے کا اضافہ کرو 1 کا سمجھ آیا لوب کو آپ جتنی بار چاہے چلا سکتے ہیں کسی بھی چیز کو چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے پلس پلس یہ آپ کا انکیریمنٹ آپریٹر ہے یہ آپ کا ایک انکیریمنٹ آپریٹر ہے ٹھیک ہے کیا ہاں انکیریمنٹ آپریٹر ہوتا ہی ہے یہ یہ دیکھیں یہ سمجھ آیا یہ کیسے چل رہا ہے یہ بھی آپ کا loop سے چل رہا ہے 100 تک print کر آئے گا یہ بھی ٹھیک ہے اچھا اب اس loop کو الٹا چلاتے ہیں میں نے یہاں پہ کیا لکھ دیا دس اور یہاں پہ کیا لکھ دیا ایک اور اب کیا کرو ایک چیز مجھے کرنی پڑے گی اب سمجھ آیا سمجھ آیا اب یہ loop آپ کا کیسا چلا الٹا چل گیا reverse direction میں تو آپ نے loop کو اس طرح سے چلا سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے loop چلا کے دیکھیں پھر اس پہ ایک program بنائیں گے ہم لوگ بقاعدہ طور پہ کہ نیچے سے ہم input لیں گے اور پھر input لیں گے ہم دو چار طرح کے programs بنائیں گے ٹھیک ہے پہلے آپ یہ جس اس کو test کریں گے loop آپ کا ایسے چلتا ہے کہ نہیں پھر ہم اس کو آگے programs میں لے کے آتے ہیں